پریشات فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمَ الَّذِينَ عَتَدَوُ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِيينَ اور تمہیں علم ہو گیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بے اعتدالی کی تھی ہفتے کے دن کے بارے میں دیکھیں یہ ایک واقعہ پورا کا پورا جو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ نبارک و تعالیٰ آئندہ آئے گا تو مختصر میں یہ واقعہ کو بیان کر دیتا ہوں اور چونکہ ہمارا درس بھی تقریباً چالیس پہ تالیس منٹ کا ہوتا ہے تو ابھی ہمیں تقریباً پینتیس منٹ ہوئے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ یہ بھی ہو جائے اور اگلا رکو پورا ہمارا ہو جائے تو اس سے مزید معلومات میں اضافہ ہوگا دلچسپ واقعات ہیں اور بڑی حکمت بنے انداز میں اللہ تعالیٰ ان واقعات کو بیان فرماتا ہے اس کے زمن میں تعلیمات بھی دے رہا ہے کہ ہمیں ناشکری سے بچنا چاہیے اللہ کے نبیوں کے اللہ کے نیک بندوں کی قدر کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے واقعی کی طرف اشارہ کیا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن تمہارے لئے عبادت کا دن ہے اس میں کسی قسم کا شکار نہیں کرو گے تو ان لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار تو نہیں کیا لیکن انہوں نے دریا کے کنارے پہ گڑے کھو دیئے اور ہفتے کے دن جا کر وہ جو راستہ تھا گھڑوں میں آنے کا پانی کے اس کو کھول دیا کرتے تھے تو دریا سے پانی نکل کر ان گھڑوں میں آیتا وہ بہت ساری مچھلیاں ساتھ لے کر آتا تھا اور پھر آئی ہے ہفتے کے بعد اتوار کے دن ان سب مچھلیاں کو پکڑ لیا کرتے تھے تو ایک عرصے سے ان کی یہ روش جاری تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا دعوت علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا اس کام سے کہ تم یہ کام مت کرو تمہیں منع کیا گیا ہفتے کے دن کام کاش کرنے سے تو انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن شکار کہاں کر رہے ہیں ہم تو اجال ڈالتے ہیں نہیں ہفتے کے دن ہم تو صرف گڑوں کا راستہ کھولتے ہیں ہفتے کے دن تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی مچھلیاں پکڑنا ہے یہ ہیلے واضیہ مت کرو تم وہ لوگ نہیں مانے تمہیں نے اللہ کی بارگاہ محرس کر دی ہے رب کریم تو ان کی خبر لے ان لوگوں کے دیگر لوگوں نے بھی سمجھایا مگر یہ نہیں مانے تو اس پر اللہ تعبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور وہ جو لوگ پوری کے پورے بنے اسرائیل نہیں تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے ایک گروہ تھا تو اللہ تعبارک و تعالی نے ان سب کو بندر بنا دیا ان کے چہرے بندروں جیسے ہو گئے ان کے شکلیں بندروں جیسے ہو گئی ان کے جسموں سے بگو آنے لگی وہ سمجھتے سب کچھ تھے یہ کیا ہو گیا اور کیا ہو رہا ہے لیکن بول نہیں سکتے تھے تو وہ روتے تھے غم کے مارے کہ ہم نے کیا کر لیا یہ ہم پر کیسا عذاب آ گیا اور شمنتی کے مارے اپنا مو نوشتے تھے تو روتے روتے تین دن کے اندر وہ سارے کے سارے بندر مر گئے وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیئے گئے تو لوگ بات کہتے ہیں کہ یہ جو بندر بنی اسرائیل ہے جن کو بگار دیا گیا تھا یہ بات غلط ہے وہ نسل تو اسی وقت مک گئی تھی ختم ہو گئی تھی تو اسی واقعی کے طرح اشارہ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہوا تمہیں علم میں آ گیا ان لوگوں کے بارے اے بنی اسرائیل جو محمد رسول اللہ کا انکار کر رہے ہو ان کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تمہارے علم میں آ چکا ہے ان لوگوں کا واقعہ جنہوں نے ہفتے کے دن بے اعتدالی کی تھی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَتَنْ خَاسِينَ تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ فَجْعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا تو ہم نے ان کو سبق بنا دیا تھا یہ واقعہ سبق بنا دیا تھا ان کے آگے والوں کے لئے وَمَا خَلْفَا ہم سے پیچھے والوں کے لئے یعنی جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کے لئے بھی اور جو آئندہ آنے والے تھے ان کے لئے بھی سبق بنا دیا کہ اللہ کے نا فرمانی کرو گے تو ایسا عذاب آ سکتا ہے وَمَوْعِزَةً لِلْمُتَّقِينَ اور پریزگاروں کے لئے ایک نصد بنا دیا تھا تو اب اگر تم پریزگار ہو تو محمد الرسول اللہ پر ایمان لیا ہو اب ایک واقعہ شروع ہوتا ہے انشاءاللہ جیسے یہ ختم ہوگا تو تقریب رکو بھی ختم ہو جاتا ہے اس کو اختصار کے ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں ترجمہ میں سارا واقعہ ہے وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا حامیل نامی ایک آدمی تھا جو بڑا مالدار تھا رئیس تھا اس کا ایک رشندار تھا اس کا چچا کا بیٹا تھا وہی اس کا واحد وارش تھا وہ غریب آدمی تھا وہ انتظار کرتا تھا کہ کب مرے اس کی وراثت مجھے مل جائے اچھا وہ مرتا نہیں تھا اس کی عمر بڑی لمبی ہو گئی تھی تو اس دن ایک دن پلاننگ کی اس نے اور خود ہی عامل کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد دوسری بستی کے کنارے پہ جا کے ڈال دیا اور اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کے پاس رودہ دودہ پہنچ گیا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے ہمارے آدمی کو مروا دیا گیا ہے آپ اللہ کے نبی آپ انصاف کریں ماظر اللہ کتنے گستاخی کی بات ہے کہ اللہ کے وہ معظم مکرم نبی جن کو اللہ نے قلیم اللہ فرمایا ان کے موہ پہ جھوٹ بولتا ہے ظالم آ کر اور الڈی سی دی کہانی بڑا کے پیش کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ تم میری حمایت میں بولنا تو وہ کہتا کہ آپ قاتل کا پتہ لگائی آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ گائے ایک زبا کریں اور گائے کو زبا کرنے کے بعد اس کا گوشت اس مقتول کے جسم سے لگائیں تو وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ دے دے گا یہ سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم فرمائی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائیں کے بارے میں بتایا اب وہ لوگ جو ہے اُلڈشنی باتیں کرنے لگے بھئی اللہ کا حکم تھا گائے زبا کر دو کوئی بھی گائے پکڑ کے زبا کر دیتے مگر وہ لوگ پسو پیش کرنے کے عادی تھے ڈائریکٹ اللہ رسول کی بات کو نہیں مانتے تھے تو اس واقعے میں اللہ نے ان کی ساری حقیقت کو بیان کیا تو وہ بات جس کا سب سے پہلے ذکر ہونا چاہے تھا یعنی ختل کا واقعہ وہ اللہ نے اس واقعے کے آخر میں بیان کیا مگر ان کی حرکتوں کو پہلے بیان کیا تاکہ ان کے سامنے ان کی گستاخیوں کو ظاہر کیا جائے کہ تم اللہ کے نبیوں سے گستاخی کرتے تھے اللہ فرماتا ہے وَإِسْقَالَ مُوسَى لِقُومِ إِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُكُمْ أَنْتَزْبَهُ بَقَرًا اور یاد کر اس وقت کو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائے تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو دبا کرو تو وہ لوگ بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا تمہیں مسخرا بنا رہو ہم سے مزاق کر رہو کہاں قتل ہو کہاں گائے کو زبا کرنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں انگلہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں یعنی مزاق کرنا ہاسی مزاق کرنا ہے تو جاہلوں کا کام ہے اللہ کے نبیوں کا کام نہیں ہے میں نے جی تلوہ گائے زبا کرنے کے لئے بولا وہ اللہ کے حکم سے بولا کوئی مزاق مزاق نہیں کیا تم سے ان کو یقین آ گیا تو وہ بولے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ گائے کیسی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑی ہو اور نہ ہی بچیا ہو وہ درمیان کی ہو جو تم سے کہا گیا تو اس کو گھڑا لو تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس وقت کوئی بھی گائے دے کے زبا کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا لیکن بنی اسرائیل کو انبیاء کے اس سے سوال کرنے کی زیادہ عادت تھی میم میخ نکالنے کی عادت تھی تو اپنی اسی گندی عادت کی بنا پر پھر انہا اگلا سوال کر دیا وہ بولے کہ اللہ سے دعا کی دیئے کہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہوگا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ سَفَرَا فرمائے کہ وہ فرماتا ہے وہ گائے پیلے رنگ کی ہو فَاقْلُ لَوْنُهَا تَسَرُّ نَاظِرِينَ خالص پیلی رنگت کی کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے وہ اب یہاں پہ تو بنی اسرائیل سوالات کر کے اپنے لئے مسئبت مول لیتے جا رہے ہیں موسیقی